جیبریل جاکم لعلمکم دینکم یہ جیبریل آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین ذکھائیں اب اس میں آئے الاحسان ایمان اسلام و دسجت احسان احسان یہ ہے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تاثر ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی بلکل کامل توجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل توجہ دل لگا رہے ہیں اب ہزاروں سال سے جو کی لحبانیت والے قد قرآن میں ذکر ہے لحبانیت کا یہودیوں کے ہاں یہسائیوں کے ہاں دوسری قوام کے ہاں ہندووں کے ہاں ہندو ہیں یہاں کہتا ہے کہ ہماری پانچ ہزار سالہ تاریخ ہے تو بہت سارے جو کی تھے جو جسمانی مشکت کے ذریعے سے مختلف انداز کی تسمیلات تلسماتی طاقت پیدا کرتے تھے اور وہی ان کا کمال ہوتا تھا پوری رات دھنڈے پانی میں ایک پاپ کھلے ہیں پورا دن کھلے ہیں اور یہ نہیں کھلے ہیں بلکہ عجیب جو پانیاں موجود ہیں وہ ساری چیزیں کسبی ہوتی تھی لیکن ان کو شیطانی والغراہ رکھا تھا اب اسی طرح کی خرافات مسلمانوں میں آگئیں جو جاہل تھے اور ان کا نام زوفیہ پڑ گیا ان کے سلسلے قائم ہو گئے تو اس کی دلیل پکڑی احسان سے یعنی تصاوب میں جو کچھ بلٹا بلٹا ہوتا ہے دین کے نام پر اس کو ہم کہتے ہیں احسان جو جبریل کی حدیث میں ہے معلوم ہے احسان کا معنی کیا ہے احسان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ علم کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈنگ سے ہر کام کرو نماز رو جاہز جاکات اور دنیا کا ہر کام یعنی ہم بھی کہتے ہیں کھپ ٹھکانے سے جی لگا کر کرو جی لگا کر کرو بس اور اس کوئی معنی نہیں ہے یعنی اسلام اور احرکان اسلام اور احرکان ایمان پر اور اسلام کی دوسری تعلیمات پر حمل کرو کامل توجہ کے ساتھ دلیل کے مطابق رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق یہ چتنا جوگیانہ راستہ ہی یہ سب غلط ہے اسلام کا اس سے ایک لفظ کا تعلق نہیں ہے ایک لفظ ہے میں ہندوستان کی تاریخ دیکھ رہا تھا دوڑا دوڑا دائی تین سے سال کی خوف صوفیہ کا چکر تھا بہت سارے علماء الحدیث کے ہمیں کچھ چیزیں تھیں احراد وظائف اور بہتے توبہ وگرہ ابھی اچانک مجھے کتاب ملی چھوٹی سی کتاب ہے ایک مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جہ راجبوری تھے مبارک پور آزم کٹ کے بغل یوپی میں جہ راجبور گاؤں میں وہ میاں سید نظیر حسین کے شاگریت تھے اور میاں سید نظیر حسین کے شاگریت تھے مولانا عبدالسلام مبارک پوری جو شیخ العزیز مولانا عبداللہ مبارک پوری شاہرمی شکاہت کے والد تھے ان کے ابھی وہ کیراجی سے کتاب چپی ہے تو اس میں انہوں نے ثابت کیا دلائل کے ذریعے سے کہ ایک نیا پہے سا بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے اس چوگیانہ تصوف کا یہ سب زبردرسی کے داخل کیا ہوا ہے اور جھوٹے دلائل ہیں کئی سال پہلے مجھے ایک مسجد میں دارالفتہ جو چامپلے مشاق رہتے ہیں ریاض میں ان کے میگزین کا ایک مضمور ملا اس میں یہی احسان والی یا حدیث سے اس لعل کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو رکھ لیا میں نے لیا آیا پاپر جامعہ ابو حرانم میں نے ایک انہیں اختصار تلبس کا آج میں تقریر کروں گا تو میں نے لوگوں بتایا کہ اس کا تعلق نہیں ہے اب اچانک مجھے کتاب مل گئی تو مجھے بلی خوشی ہوئی کہ انہوں نے دلائل کے ذریعے اس کے کلپ سے مونے تین سو پیج میں یعنی ایسا ثابت کیا ہے کہ بس پوچھو بات وہ ایک سفر میں میں نے فوڈو لیا دا آدھا پڑا اس سفر نے دولا پڑا تھوڑی سی باقی ہے ابھی میرے یہاں کامیش میں اس کموٹر موجود ہے بیگ میں تھوڑی سی باقی ہے مدینہ اندرسٹی میں ایک بنگالی بنگلہ تحشی تالیبیل انہوں نے ایک تحشیز لکھا تین جلدوں میں اتفاق سے دو جلدے میرے پاس ہیں تو اس میں ایک جلدے میں اس کا موضوع تھا کہ ہندوستانی مذاہب کا مسلمانوں اور ان کے دین پر اثر اثرات تو اس بنگلہ تحشی تالیبیل میں نے ثابت کیا ہے پیجڈی کے رسالے میں کہ تبلیغی جماعت کا پورا فارمولہ ہندو جو کی حضر لیا ہوا ہے تمام دلائل کے ساتھ کوئی منچاس پیجی کتاب ہو وہ میں نے تالیب الرحمن اور تو حصیب کو دے دیا میں نے کہ تم لوگ شاب ہو اس کو تو حضرات کہنے کے مطبع ہے کہ توحید کا معاملہ رسالت کا معاملہ حقائد کی دوسری کتابوں کا معاملہ یہ انتہائی آسان ہے کس کے لئے جب آپ تھوڑا سے وقت نکال کر توجہ فرمائیں گے